بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو ہماری کلاس 7 کی نیو اکسپورٹ سیکنڈری سائنس پر ہے اور آج کی ویڈیو میں بچوں ہم آپ کے ساتھ چیپٹر نمبر 1 پلانٹ سسٹم اس کا ٹاپک فوٹو سینٹسز دسکس کریں گے پریویس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کے ساتھ ٹرانسپائریشن کے مطالق آپ کو بتایا اس کے علاوہ یہ بتایا کہ فوٹو سینٹسز کے عمل میں سٹومیٹا کا کیا کردار ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے تفصیل سے پڑھا ہے آج ہم نے فوٹو سینٹسز کا ٹاپک سٹڈی کرنا ہے آپ سب بچے پیج نمبر 14 کو اوپن کر لیں تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اس لیسن کو ریڈ آؤٹ کریں ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں پلانٹ ٹیک ان کاربن ڈائوکسائیڈ گیس پودے جو ہیں ہوا کے اندر سے کاربن ڈائوکسائیڈ گیس کھینچ لیتے ہیں اور پانی مٹی کے اندر سے ان کے پتوں کے اندر وہ سن سورج کی روشنی کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں کاربن ڈائوکسائیڈ اور پانی کو مکس کر کے وہ سورج کی روشنی میں کیا کرتے ہیں اس کو کھانے کی شکل میں بدل دیتے ہیں مثال کے طور پر کہ وہ سب سے پہلے جو کنورٹ کر کے ان کے پاس خوراک کی شکل میں آتی ہے وہ ہے گلوکس یہ جو ایکویزن نیچے لکھی ہوئی ہے یہ ہمیں بتا دیتی ہے کیا بتاتی ہے کہ فوٹو سینٹسیز کا جو عمل ہے وہ کیسے ہو رہا ہے پہلا دیکھئے کاربن ڈائوکسائیڈ کے ساتھ پانی ملہ اس کے ریزلٹ میں کیا بنا گلوکس اور اکسیجن بنا یہاں دیکھئے ہوا سے کاربن ڈائوکسائیڈ پودے نے کھینچا مٹی سے پانی کھینچی سورج کی روشنی ملی انہیں اور انہوں نے آپس میں مل کر پتے میں پتے کے اندر ہی رییکشن کیا جس کے ریزلٹ میں یہ گلوکوس اور اکسیجن کے مولیکیول ان کو حاصل ہوئے جنہیں پودے اپنی خوراک کہتے ہیں دھا کرولو پلاسٹ نیڈ ٹو کلیکٹ تھری ویٹوال انگریڈینٹ سوری وائٹرل ہے یہ وائٹرل ہے ویٹوال نہیں وائٹرل وائٹرل مطلب اہم کھلورو پلاسٹ جو ہے وہ تین اہم چیزوں کو اکھٹا کرتا ہے جس میں ہے سورج کی روشنی ہوا اور پانی فوٹسینٹسز کے لیے جب یہ تینوں چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر موجود ہوتی ہیں اب کیمیکل ریاکشن ٹیک پلیس انسائیڈ دھا کرولو پلاسٹ کرولو پلاسٹ کے اندر ہی ایک کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے ایک ریاکشن ہوتا ہے اس کے ریزلٹ میں کیا ہوگا انرجی فرم دھا سن لائٹ is used to کمبائن کاربن ڈائکسائیڈ فرم دھا ایئر with ہائیڈروجن which is one of the part of water وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طاقت جو ہے سورج کی روشنی کی اس کا استعمال کیا جاتا ہے کاربن ڈائکسائیڈ کو جوڑنے کے لیے ہائیڈروجن کے ساتھ جو کہ ہائیڈروجن کون سا والا یہ پانی والا ٹھیک ہے پانی کا this make a new chemical یہ جو ہے مل کر ایک نئی چیز بناتے ہیں ایک نئی chemical بناتے ہیں جس کو ہم گلوکوز کہتے ہیں جو کہ چینی کی ایک شگر کی ایک قسم ہے the glucose is carried to all parts of the plant where some of it is used to produce energy اس گلوکوز کو پودے کے مختلف حصوں میں بھیجا جاتا ہے تاکہ جو ہے انرجی کی جو کمی ہے نا وہ پوری ہو سکے اور کچھ جو ہے پودے کو گروت کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو وہ گروت کے لیے use کر لیتا ہے نیکسٹ پیج نمبر 15 پر یہ passage ہے some of the glucose is changed into starch and stored in different parts of plant کچھ گلوکوز جو ہے starch کی شکل بدل شکل میں جو ہے نا change ہو جاتا ہے اور وہ مختلف پودے کے حصوں میں محفوظ ہو جاتا ہے some is combined with dissolved mineral salt from the soil to manufacture all the other substances that make a body of the plant اور کچھ جو ہے کچھ گلوکوز جو ہے وہ منرلز کے ساتھ مکس ہو کر مٹی کے مٹی میں سے جو منرلز کھنچے تھے نا ان کے ساتھ گلوکوز کچھ گلوکوز مل جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ایک نئی چیز بناتا ہے جو کہ پودے کی گروت کے لیے ضروری ہے during photosynthesis photosynthesis کے عمل کے دوران plant produce oxygen plant جو ہیں وہ oxygen بھی بناتے ہیں as a by product ایک فالتو material کے طور پر plant use some of this oxygen پودہ کچھ oxygen کا استعمال کرتا ہے and the rest comes out of the leaf through the stomata اور باقی جو oxygen رہ جاتی ہے وہ پتے میں موجود stomata کے ذریعے باہر ہوا میں شامل ہو جاتی ہے تو بچوں اسی لئے کہتے ہیں کہ جتنے ہم پودے گرو کریں گے ہوا میں oxygen کی مقدار زیادہ ہوگی اور ہم easily سانس لے سکیں گے جتنے بھی human beings ہیں یہ figure میں کچھ بچوں blocks بنے ہوئے ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں sun light shines on the leaf سورج کی روشنی پتے پر پڑتی ہے and the green chlorophyll inside the chloroplast absorb it تب جو ہے green color pigment جو chloroplast میں موجود ہے وہ سورج کی روشنی کو اپنے اندر absorb کر لیتا ہے air containing carbon dioxide gas enter the leaf through tiny holes called stomata in the leaf surface ہوا میں سے جو carbon dioxide ہے وہ پتے کے اندر جو carbon dioxide وہ کہاں سے داخل ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سراخوں میں سے داخل ہوتی ہے جو کہ جس کو کیا کہتے ہیں سراخ کو stomata کہا جاتا ہے جو کہ پتے کے surface پر موجود ہوتے ہیں many plants take up water through the roots بہت سارے پودے جو ہیں پانی کھینچتے ہیں جڑوں کے ذریعے and carry it along special tubes in the stem to their leaves اور پھر وہ پانی ہے کچھ خاص tubes کے ذریعے تنے سے پتے تک پہنچتی ہیں ہم نے پیچھے پڑا تھا xylem tubes xylem tube کے وارٹر اور فوڈ اور منرل وغیرہ فلوئم tube کے ذریعے یہ تھی بچوں میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ